بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس آئیے اسلامیت کا لیسن پڑھتے ہیں تو اسلامیت کا کل ہم نے چیپٹر کمپلیٹ کیا آج ہم حدیث نمبر فور اور فائیو رپیٹ کریں گے تو آئیے دیکھئے اپنی بکہ پیج نمبر ففٹی اوپن کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم مان جس نے صلی اللہ مجھ پر درود بھیجا صلی اللہ درود بھیجا مجھ پر مراتن ایک مرتبہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا فاتحہ کھول دیا اللہ اللہ نے لاہو اس کے لیے بابن دروازہ من آفیادی آفیت کا مغفرت کا بخشش کا تو اللہ تعالی نے اس کے لیے آفیت کا ایک دروازہ کھول دیا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالی نے اس کے لیے آفیت کا ایک دروازہ کھول دیا اب اس کی تشریح دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنین انسان کو دنیا اور آخرت میں کامجابی کا راستہ دکھایا اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لئے اسوائے حسنہ بیش کیا یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی کی ہمیں سب کچھ وہ کام کر کے دکھائے جو ہم نہیں جانتے تھے اور ہمارے لئے ہمیں زندگی گزارنے کے لئے ہمارے سامنے اپنے نمونے چھوڑے ہیں انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تقاضہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جائے جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے محبت و عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے قرآن حکیم میں سور احضاہم ارشاد ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و اسلام بھیجا کرو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنے کی ہمیں اللہ کے طرف سے بھی تقید ہے درود بیجنے کا صلح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث سے ارشاد فرما دیا ہے کہ مجھ پر ایک مطبع درود بیجنے کے بدلے میں اللہ علیہ وسلم اس کے لئے آفیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے یعنی کہ اتنا بڑا عجر ہمیں ملتا ہے سوا ملتا ہے اس کے بعد فائیو حدیث ہے مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی شخص حتی یہاں تک یقون ہو جائے ہواہو اس کی خواہش تابعاً مطابق لیمہ جو جے تو میں لائے ہوں بے ہی اس میں اس تعلیم کے مطابق یعنی کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لائے ہوں تو دیکھیں تشریح انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے اس لئے اسے چاہیے کہ وہ ارادت و اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے کہ بچے دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات احساسات اور خیالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق دھار لے حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذہ سے نواقف ہے کہ محروم ہے دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں عطایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے میرے نبی کی عطایت کی اس نے گویا میری عطایت کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطایت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی عطایت کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائر نہیں کی اس کا ایمان جو ہے وہ نام مکمل ہے ادھورہ ہے تو یہ تھی آپ کی حدیث نمبر 4 اور 5 اس کو اچھے کی فیصلہ نہ کریں گے اللہ حافظ